سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستو پاکستان آئی ایس آئی چیف کو طلبان نے کیوں بلایا وہ بھی سرکار بنانے میں مدد کے لیے اسے لے کر بھارت میں کافی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھارت جو پاکستان اور طلبان کے درویان ایک جھوٹی جنگ اپنی میڈیا پر کئی دنوں سے چلا رہا ہے ایک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ طلبان نے پاکستان سے کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارا مسئلہ نہیں اور دوسرا ڈیوریڈ لائن بھی طلبان نہیں مانتا یہ سب پروپوگنڈا کیا جا رہا تھا لیکن اب آئی ایس آئی چیف کی دورے سے بھارت میں سناٹا اور ہنگامہ ہیں اور کیا سارائیاں کی جاری ہیں کہ کیوں بلایا ہوگا کیا ٹی ٹی پی کے خطرے کو نمٹنے کے لیے یا پھر بھارتی کشمیر کے لیے یا پھر سرکار بنانے میں مدد کے لیے دوستو میجر گھرواریا اور پورا بھارت کافی پریشان ہے کہ وہ اس دورے میں کئی بھارتی کشمیر پر کوئی بڑا فیصلہ نہ کر لیں اور اگر سرکار میں مدد کے لیے بلایا ہے تو پاکستان اپنی مرضی کے بندے آگے لائے گا تاں کہ وہ فیوچر میں کشمیر کو آزاد کروا سکے کیونکہ ان کے جانے سے پہلے ہی تالبان نے بھارت کو یہ بھاکی دی تھی کہ وہ کشمیر پر بات کرے گا اور اب یہ کیاس لگایا جا رہا ہے کہ واقعی پاکستان کشمیر کے لیے مدد کے لیے تالبان کے پاس گیا ہے اور بات کی جائے گی میجر گھروار بھارتیوں کو جھوٹی تسلیہ دے رہا ہے کہ پاکستان کو صرف ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے لیکن پھر بھی اس کی پریشانی کی وجہ سے یہ بات ماننی پڑی کہ پاکستان بھارت کو لے کر کچھ بات کرنے گیا ہے اور اگر پاکستان کی مرضی کی سرکار آتی ہے تو بھارت کے لیے پریشانی بہت بڑھ جائے گی کابل پہنچا ہے آئیس آئی چیف لیفٹ نیل جنرل فیض حامد پاکستان خوفیہ ایجنسی ہے آئیس آئی کئی ادھکاری بھی آئیس آئی پرموک کے ساتھ موجود ہیں تالیبان کے نیتاؤں نے اس سے نیوتا بھیجا ہے کیونکہ دو تین دن کے اندر تالیبان سرکار بنائے گا تالیبان سرکار کا گٹن ہو جائے گا اور کیا ایسے میں اب آئیس آئی کا بھی کوئی رول ہونے جا رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں قرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے